ناظرین آخر کار پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ مکمل طور پر فوج کے ساتھ ایک آخری لڑائی لڑیں گے اور اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر دو واضح طور پر گروپ بھی بن چکے ہیں ایک مفاہمت والا اور ایک مضاہمت والا اور اس وقت جو عمران خان ہیں ان کو یہ مجبور کیا جا رہا ہے اس مضاہمتی گروپ کی جانب سے کہ وہ اسی لائن پر چلیں گے اور آگے اپنی سیاست کو جو ہے وہ آگے بچا پاتے ہیں یا کامیاب ہوتے ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن آج کی جو ان کی ایف نائن پارک اسلامباد میں ایک تقریر ہے میں اس حوالے سے خاص طور پر آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ وہ تقریر ہے جس میں عمران خان نے ایک واضح طور پر اس چیز کا الٹی میٹم دے دیا کہ اب وہ کسی بھی صورت میں کسی کو بھی نہیں بخشیں گے جس طرح انہوں نے آج ایک جج خاتون جو ہیں زیبہ جنہوں نے ایک شباز گل کے حوالے سے فیصلہ دیا تھا ان کے حوالے سے آج انہوں نے واضح طور پر کہا کہ جی میں ان کو بھی نہیں چھوڑوں گا انہوں نے نہ صرف آئی جی ڈی آئی جی اسلامباد کو دھمکیاں لگائیں بلکہ ایک حاضر سروس جج کو وہ بھی خاتون کو واضح طور پر پبلک میں دھمکیاں لگائیں اور کسی بھی ادارے نے ابھی تک اس کا کوئی نوٹس لیا ہے نہ ہی اس حوالے سے جو سپریم کورٹہ پاکستان کے چیف جسٹس صاحب فوری طور پر عمران خان کی کوئی حمایت کی بات ہوتی ہے تو وہ فوراں اٹھ کے سامنے آتے ہیں لیکن آج کا یہ اپنی ان کی عدال عدلیہ کے اندر ایک جج کو جو ہے اس طرح سے واضح طور پر کھلی اور ننگی دھمکی دی گئی لیکن چیف جسٹس صاحب کی طرف سے سپریم کورٹہ پاکستان کی جانب سے مکمل طور پر خموشی ہے اور یہی ہمارا نظام انصاف ہے جہاں پر کسی بھی یہ عمران خان کیوں اس طرح کر رہے ہیں وہ صرف وصرف اسی وجہ سے یہ کر رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے ملک میں انصاف کا نظام تو ہے نہیں اس لیے میں جو بھی کہوں گا اپنی جو ایک گریپ ہے یا اپنا ایک جو پروپگنڈا ہے جس طرح وہ ایک جھوٹا پروپگنڈا لے کے چل رہے ہیں تو اس کو میں کامیاب کرلوں گا اور عوام جو ہے وہ میرے ساتھ ہے اس لیے مجھے اس چیز کی کوئی پروانی عمران خان مسلسل اپنے ایک جو ایک جھوٹ پر مبنی ہے بیانیاں اس کو نہ صرف آگے لے کے چل رہے ہیں بلکہ آپ نے آئے دیکھا کہ شہباز گل کی جو نئی ویڈیو جو ہاؤسپٹل میں بیٹھے ہوئے آئی یا کھڑے ہوئے آئی اس میں کوئی بھی ایسا اشارہ نہیں تھا کہ شہباز گل پر تشدد کیا گیا ناظرین یہ واضح طور پر اب سامنے آگیا ہے کہ یہ پارٹی جو ہے پی ٹی آئی یہ صرف اور صرف جھوٹ ڈرامے اور شہطرپن پر یقین رکھتی ہے اور کوئی ایسا زی شعور انسان میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اقل مند آدمی ہو اور وہ پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ کرے جتنے بھی لوگ ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ان کے سوشل میڈیا کے لوگ لے لیں آپ ان کے جو حمایتی لوگ لے لیں تمام کے تمام کو کے پی کے حکومت سے پنجاب حکومت سے خوب نوازہ جا رہا ہے جب آپ کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں ناظرین تو آپ پھر کچھ بھی بیان لے سکتے ہیں کچھ بھی کمپینز چلا سکتے ہیں کوئی بھی ٹرینڈ آپ چلا سکتے ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف انہی لوگوں کو یوٹلائز کر رہی ہے جن کو انہوں نے اپنے پیرول پر رکھا ہوا ہے اور یہ لوگظہری بات ہے پیچھے کسی بھی صورت میں ہٹ رہی اس لیے نہیں رہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمیں پیسے جو ہیں وہ پی ٹی آئی دے رہی ہے تو اس لیے پی ٹی آئی کا جو بیانیاں ہے اس کو لے کر عوام میں جو ہے جھوٹا قسم کا پروپیگنڈا ایسا پھیلائے جا رہا ہے جس سے عمران خان کو ابھی یہ لگ رہا ہے کہ جی وہ بہت مقبول ہو رہے ہیں اور بہت حد تک وہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو للکار بھی سکتے ہیں اور نہ سے للکاریں گے بلکہ کامیاب ہو کر دکھائیں گے ناظرین یہ بات آپ لکھ لیں کہ اگلے پچاس سال تک تو ایسا ممکن نہیں ہے یہ جو سوچ سوچ رہے ہیں کہ ترکی جیسا ہم مول بنا دیں گے یہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کے لوگوں کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس طرح سے اس طرح کوئی مضاہمت کر سکے یا کھڑا ہو سکے آپ نے واضح طور پر دیکھ لیا شباز گل کو جس نے صرف اور صرف ریمانڈ کے نام سے اس کی جان نکلی جا رہی تھی اس کے سانس اوپر کیوں پر نیچے کی نیچے تھی یہ لوگ کیا انقلاب لائیں گے یہ جھوٹے لوگ ہیں ناظرین اور کم از کم اپنے بچوں کو اپنے آنے والی نسلوں کو اگر اس جھوٹ اور ایک فتنہ بازی سے فتنہ انگیزی سے بچانا ہے تو آپ کو ہر حال میں اس حوالے سے اپنی نئی نسل کو نہ صرف آگا کرنا ہوگا بلکہ جو ان کا جھوٹا پروپیگنڈا ہے اس سے عوام کو آگاہی کرنے کے لیے آگاہی دینے کے لیے آپ کو بھی آگیا نہ ہوگا اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کے جتنے بھی لوگوں کو لے لیں یہ خاص طور پر یہ جو قرائے کے ان کے ترجمان ہیں وہ اس وقت ایک ایسی فضاء عمران خان کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے امام خمینی جو ہے عمران خان کی شکل میں سامنے آگیا حالانکہ ایسا ناظرین بلکل بھی نہیں ہے عمران خان کے لیے وہ صفحہ جو ہے وہ جو ایک ان کے حوالے سے اگر کوئی تھوڑی بہت بھی نرمی تھی وہ ان کے بیانات اور ان کی تمام چیزوں کی وجہ سے ختم ہو چکی ہے اور عمران خان کو اس جیس کا شدید تری نقصان ہوگا ناظرین ناظرین یہ آپ بات اب لکھ لیں کہ عمران خان کو اس وقت سمجھانے والا شاید کوئی بھی زی شور انسان جو ہے ان کے آگے نہ بولنے کی حمد کر پا رہا ہے نہ ان کو کہہ رہا ہے لیکن عمران خان اپنے آپ کو ضائع کر دیں گے آپ دیکھئے گا کہ اگلے ایک سے دو مہینے کے اندر اندر عمران خان کے حوالے سے نہ صرف نائلی ہوگی بلکہ ان کو انتہائی زیادہ جسے کہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی سپیس نہیں دی جائے گی بہرحال عمران خان اپنی سیاست کو اگر خود ہی ختم کرنے کے درپیہ ہیں انہوں نے یہ فیصات دیکھیں آج چڑیا گھر کا ایسے ایسے وہ نام لے رہے ہیں اس طرح سے فوج کو جنجوڑ رہے ہیں لکار رہے ہیں کہ شاید ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اور یہ جو شباز گل کو گرفتار کرے اس کو چھوڑ کر میرے خیال میں اصل کلپلٹ اصل جو مجرم ہے اصل جو اس ساری کہانی کے پیچھے عمران خان ہے اس کو اداروں کو گرفتار کرنا چاہیے اور اداروں کو ان جیسے آدمیوں کا ان جیسے لیڈران کا نہ صرف محاسبہ کرنا ہوگا بلکہ ان کو جو نئی نسل ہے ان کے جو شر سے بچانے کے لیے حکومت وقت کو اور وفاقی اداروں کو اور دیگر سیکیورٹی اداروں کو اس حوالے سے آگے بڑھ کر کوئی نہ کوئی عمل کرنا ہوگا بائرال جیگلی وی لاؤکتہ سب دارمین جتوئی کو دیجئے جازت پاکستان سنتبات